مارکٹ کو بولا تھا کچھ بڑا ہونے والا ہے لیکن آج پورے دن مارکٹ ایک رینج میں رہا کچھ اس نے بڑا مومنٹ نہیں کیا ہے فردر کیا موگ ہونے والی ہے کیا ہم دیکھنے والے ہیں اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی دیکھیں گے کیا مومنٹ رہنے والی کیسے اس میں سنٹیمنٹ کر رہنے والے ہیں تو آپ اگر نئے ہیں تو آپ لائک کمنٹ سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبانا مات بھولیے جس سے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکشن ملتی رہے ساتھ میں تیلیرام چینل پر میں نے آلیڈی اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ یہ رینج ابھی جو بنا رہا ہے وہ لیبل آپ کے لئے ویٹ اینڈ باچ کے لئے ہے وہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مارکٹ کے لئے فردر مومنٹ کے لئے اب فرنڈ نیکسٹ ہم چلتے ہیں تیلیرام چینل کا لنک آپ کو ڈسکیشن باکس میں مل جائے وہاں سے آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس میں آپ کو ریگولر اپ ڈیٹ ملے گی آپ اس میں اس سے جڑتے رہیے فرنڈز مارنی میں ہم نے کچھ ڈسکیشن کیا تھا کچھ آپ کے لئے سینٹیمنٹ دیئے تھے کہ مارکٹ میں یہ رینج بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور اوپر کی طرف ہم ابھی فلحال کے لئے سٹرانگ موب کے لئے نہیں دیکھیں گے جب تک مارکٹ تھوڑا اپر سائیڈ میں کچھ اچھے موب کرتا ہوا نہیں دکھائے پڑتا ہے تو آج کی ٹریڈنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوپر آل مارکٹ جو ہمارا فرس ٹارگٹ تھا اوپر کی طرف مارکٹ سیونٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈڈ کے آس پاس سے جا سکتا ہے اس کے بعد سسٹین کر گیا تبھی نیکش موب اوپر کی طرف آپ کو دو سو چاسو پوائنٹ ملے گی اور اوپر آل سینٹیمنٹ ہماری یہاں پہ نگیڈی بھی تھے لیکن ساتھ میں یہ جو رینج تھی یہ پانسو پوائنٹ کی بہت ہی کروشیل تھی پورے دن کا موب پانسو پوائنٹ نے کیپچر کیا ہے اب اس میں فردر موب ہم پھلال کے لیے ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں جب تک یہ ڈاؤن سائیڈ نکل جائے یا پھر یہاں سے اپسائیڈ نکلنے کو سکتا ہے اپسائیڈ چانسز کم ہے ڈاؤن سائیڈ اگر نکلتا ہے تو آپ کو نیکش بڑے موب دیکھنے کو ملے گی اگر اوپر کی طرف نکلتا ہے تو ہمیں اتنی اچھے موب دیکھنے کو نہیں مل سکتے ہیں اب نیکش ہم دیکھتے ہیں فور آؤ سیٹ اپ میں فور آؤ سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو یہ جو لاسٹ کی کینڈل ابھی بن رہی ہے یہ کینڈل کا فارمیشن بہت ایمپورٹڈ ہے اگر کینڈل نے نیچے ہی بریک کر دیا 70,000 کے لیبل کو جو اس نے لو کا فارمیشن تو کر دیا ہے جس نے بنایا ہے 70,000 21 کا لیبل لیکن اسے بریک نہیں کیا جب تک یہ بریک نہیں کرتا تب تک اس میں ہم انٹری کے پوائنٹ آبش سے نہیں دیکھیں گے اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو 500 اگر آس پاس پوزیشن تھوڑے بنا سکتے تھے ڈاؤن سائٹ کے لیے لیکن پورے دن بیتایا ہے چانسز ہیں کہ یہ بریک کرنا چاہیے اوبرال آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس میں بریک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکٹ کنڈیشن پر ہمارا جو رول ہے ہم نے اگر اس میں اس ٹاپ لاؤس ہمارا 500 کے اوپر رہی رہے گا اگر ہم اس میں بائنگ کے پوچھوٹی دیکھتے ہیں کیونکہ جب تک یہ 500 کے اوپر اینڈ کر رہا ہے تب تک یہاں پہ بہت زیادہ موپ ہونے کی چانسز نہیں ہے اگر مارکٹ ایک بار نیچے بھی نکلتا ہے تو آپ کو ایک بار یہاں سے جب ریورشل آکے ٹچ کر کے دوبارہ سے اگر ڈاؤن سائٹ نکالتا ہے جبردست موپ دیکھنے کو ملے گی جیسے پورے دن کے ایک موپ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مارکٹ ایک جگ جگ موپ مناتا رہا ہے یہ 500 سے 600 پوائنٹ کا موپ اسے جنرل ہی کیا ہے ابھی بھی مارکٹ میں ہم فردر انٹری کے لئے تب ہی دیکھیں گے جب اس میں ہمیں ایک کچھ نئی موپ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اس کے بعد میں فرینڈ سامنے ایک سٹپ اور چلتے ہیں جو کہ ڈیلی ٹائم فریم کا ہے ڈیلی ٹائم فریم کی کنڈلسٹک پیٹرن لوہر لوگ کا فارمیشن کانٹینیو بھی جاری ہے ساتھ میں مارکٹ میں ابھی بائنگ سائٹ کے لئے فیل حال کے لئے یہاں پہ کچھ بھی بنتا ہوا نہیں دیکھائے پڑا ہے بہت جبادست موپ رہی ہے آگست مانت میں ہی پورا ڈریک ڈاؤن ہوا ہے لگ بگ 5000 پوائنٹ سے زیادہ کا آپ کو اگر 5000 پوائنٹ ملے ہیں اگر نہیں ملے ہیں 1000-2000 پوائنٹ بھی ملے ہیں تو آپ بیٹر ہے اگر آپ کو بڑے اماؤنٹ لینا ہے تو آپ کو سٹاپ لاؤس ٹیل کر کے ہی لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں سٹاپ لاؤس ٹیل کرتے ہیں ہمیں رسک ہمارا کام ہوتا چلا جاتا ہے ایٹلیس ہمیں مارکٹ کچھ نہ کچھ دے گا اگر ہم اس کو سٹاپ لاؤس ٹیل کرتے ہیں نہیں چلتے تو اتنی جب اتنی موپ لینا تھوڑا سا ٹاپ ہو جاتا ہے تو فرینڈ سے جیسا بھی رہے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا فلال کے مارکٹ 70,000 سے 75,000 کے آس پاس نو ٹریڈنگ جون ہے اس پر مائی بیو اس کے اوپر یا نیچے پر فارم کرے گا تب ہی انٹری آپ کو ملنے چاہیے تھانکی فرینڈ نئے ہیں تو لائک کمٹ سسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن دبارہ مدلی ٹیلی گرام کس کے ساتھ جڑتے رہیے وہاں میں آپ کے لئے اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آنے والے ٹائم فریم میں کچھ دنوں کے بعد میں تانکی فرینڈ